السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ یکم ربیع الثانی سن 1446 مطابق چار اکتوبر سن دوہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع بلا شبہ تمہارے نفس اور تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے الحمدللہ خالق نفس ومنشیہ وباریہ ومسویہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والاہ میرے مومن بھائیو عزیز دوستو بلا شبہ جسم کی صحت اور نفس کی پاکیزگی بہت قیمتی دولت ہے اسی طرح طبیعت کا متوازن اور ذہن کا پرسکون ہونا ایک عظیم نعمت ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طیب النفس من النعم نفس کی سلامتی اور اس کی پاکیزگی ایک نعمت ہے اسی لیے ہمارے دین حنیف نے نفسیاتی قیفیت اور دماغی صحت پر بہت زیادہ توجہ دی ہے چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا اور بلا شبحہ تمہارے نفس اور تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے اسی اہمیت کی بنا پر باری تعالی نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جو نفسیاتی قیفیت کو کمزور کر دے یا اسے خستہ حال بنا دے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا اور وہ ناکام و نامراد ہوا جس نے اس کو فسق و فجور میں دبا دیا نفس کی پاکیزگی اور اس کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ نفس کا پاکیزہ ہونا اور ذہن کا متوازن ہونا سعادت مندی کی بنیاد ہے اور یہ انسان کو کامیابی اور ترقی پر اُبھارنے والا ہے ذہنی پاکیزگی اور نفسیاتی قیفیت کی حفاظت کرنے والو جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی صحت کی کس طرح حفاظت کریں اور کس طرح اپنے ذہن کو پرسکون اور مطمئن رکھیں تو جاننا چاہیے کہ باری تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ذہنی راحت کا مضبوط ذریعہ ہے اسی طرح اطاعت و عبادت اور اذکار و تسبیحات نفسیاتی سکون کا اہم سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمینان حاصل ہو جاتا ہے اسی لیے نبی کریہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کرتے یا بلال اقم الصلاة ارحنا بها بلال اٹھو نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ ایک دوسری حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جعلت قررت عینی فی الصلاة میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے اسی طرح قضاء و قدر پر راضی رہنا ذہنی راحت کا ذریعہ ہے اور اللہ جل جلالہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا قلبی اتمینان کا سبب ہے سیدنا ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اسی یہ بات پسند ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے پر بندوں کی طرف سے رضا مندی ظاہر کی جائے میرے دوستو ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جب ان کو دشواریاں پہنچتی ہیں یا ان پر غموں کے بادل چھاتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی طبیعت دشواری اور تنگی محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مایوسی اور ناومیدی کے حوالے کر دیتے ہیں باری تعالی نے ایسے لوگوں کی مضمت کی ہے وَإِمَّسَّهُ الشَّرُ فَيَأُوسُونَ قَنُوتُ اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو بلکل مایوس اور ناومید ہو جاتا ہے میرے دوستو اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ رکھو اس کے فیصلے پر پختہ ایمان رکھو اور ہر حال میں اس فرمانِ الٰہی کو دہراتے رہو لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم کو ہرگز کوئی مسئیبت نہیں پیش آسکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے اور اس حقیقت پر یقین رکھو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی ہے ہو سکتا ہے کہ جو پریشانی آپ کو لاحق ہے وہ بظاہر پریشانی ہو مگر نتیجے کے اعتبار سے وہ باعثِ راحت ہو خداِ عز و جل کا فرمان ہے وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بری سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اچھی سوچ رکھنے والو جن چیزوں سے آدمی کی نفسیاتی صحت اور ذہنی حالت مضبوط ہوتی ہے ان میں نیک فالی اور مثبت سوچ بھی شامل ہے اسی طرح اندیشوں اور منفی خیالات کو اپنے سے دور کر دینا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ بھلائی کی امید بھلائی لاتی ہے اور مصیبت اور شر کا اندیشہ مصیبت کا سبب بنتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر کی امید رکھتے یعجبہ الفعل الحسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی امید اور نیک فالی بہت پسند تھی اللہ تعالی کے نیک بندو محض خیر اور بھلائی کی امید رکھا کرو اور اپنے رب کریم کے ساتھ حسن ذن رکھا کرو اور ہمیشہ اس کی رحمت کی امید کیا کرو ایک حدیث قدسی میں باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو منفی سوچ رکھتے ہیں ہر وقت مصیبت کے وہم میں رہتے ہیں صحت کی حالت میں بھی انہیں بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے اور مالداری میں بھی وہ فقر و فاقہ کا اندیشہ رکھتے ہیں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں باری تعالی کا ارشاد ہے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تم کو مفلسی اور محتاجی سے ڈراتا ہے ماضی کی مصیبتوں اور تکلیف دہیادوں کو بھلا دو یہ ایسی خسلت ہے جو آدمی کو کام کرنے اور آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے اور نفس کو مایوس اور طبیعت کو پست کر دیتی ہے اور بلا وجہ کے خوف اور خامخاہ کے اندیشے سے بچو یہ شیطانی کچوکے ہیں لیحزون الذین آمنوا تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے میرے بھائیو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو دوسروں کی برابری کرنے کے چکر میں ہرگز نہ پڑو یہ سوش قناعت کے منافی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ یقینا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی توفیق مل گئی اور بقدر گدارہ اسے روزی مل گئی اور اللہ نے اسے جو کشہتا کیا ہے اس پر اس نے قناعت کر لیا باری تعالی نے اپنے کامل علم کے مطابق نعمتیں تقسیم کی ہیں اور اپنی بالغ حکمت کے مطابق بعض لوگوں کو مخصوص نعمتیں دی ہیں اس کا ارشاد ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالی کو اچھی طرح معلوم ہے جبکہ تم نہیں جانتے اللہ کے نیک بندوں ذہنی سکون کی تمنا کرنے والوں ہمارے بچوں اور گھر والوں کی نفسیاتی صحت ہمارے دمہ ہے اور ان کا ذہنی سکون ہمارے گردنوں پر امانت ہے لہذا ہمیں اس پہلو پر اسی طرح توجہ دینی چاہیے جس طرح ہم بچوں کی جسمانی صحت و تندرستی پر توجہ دیتے ہیں تاکہ ہمارا گھر راحت کا مرکز اور سکون کا گھرانہ بنے اپنی ڈیوٹی اور تجارت کی الجھن کو اپنے گھر تک نہ لاؤ اور کام کے دوران جو تکان یا تکلیف پہنچتی ہے اس کے اثرات سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھو اور اس دباؤ سے ان کو دور رکھو کیونکہ اس سے ان کی نفسیاتی قیفیت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے بچوں کے مشفق والدِ گرامی آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو زندگی کی تمام الجھنوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور بال بچوں سے بشاشت کے ساتھ مسکرا کر ملیں اور ان کے ساتھ الفت و محبت اور شفقت و رحمت کا معاملہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقِ اللہ تعالی جب کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے درمیان محبت اور نرمی پیدا کر دیتا ہے اسی طرح اپنے رویے میں آپ حکمت کا مظاہرہ کریں اور اپنے معاملات میں نرمی اختیار کریں کیونکہ آپ کی نفسیاتی قیفیت آپ کے گھر والوں کے لیے ایک آئینہ ہے جس کا عکس بچوں پر پڑتا ہے لہذا آپ اپنے گھر میں پرسکون اور حشاش بشاش رہیں اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کی اس قیفیت سے بچوں کو نصیحت ملے اور ان کے نفس کو سکون اور ذہن کو اتمینان حاصل ہو اور ان کی شخصیت میں اس کا عمدہ اثر ہو اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کے مفید اثرات مرتب ہو بلا شبہ حلم و بردباری ایک بہترین صفت ہے باری تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی تعریف فرمائی ہے حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل بڑے بردبار تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پاکیدہ صفت کا ان کے بیٹے پر بہترین اثر مرتب ہوا اور حضرت اسماعیل بھی حلیم ہو گئے جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے پس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی اس لیے میرے بھائیو ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا چاہیے نفسیاتی قیفیت اور ذہنی صحت پر پوری توجہ دینی چاہیے اپنے گھر میں اس کی خوشبو بکھیرنی چاہیے اور اپنے بال بچوں دوستوں اور معاشرے میں اس کو پختہ کرنا چاہیے آخیر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ذہنی سکون اور نفسیاتی راحت عطا فرما ہم سب کو جسمانی صحت اور بدنی عافیت عطا فرما اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اس ملک کے صدر دی وقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نادل فرما اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیسگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہبار بنا وفقن اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علیہ وسیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و علیہ من تبعہم بیحسان الی جوم الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب ہی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا